سفید شرٹ پہنے اس ایس ایچو کی کرتوت بہت کالی ہے جو کبھی اپرادیوں کو سلاکھوں کے پیچھے بھیستا تھا اب یہ کھاکی دھاری خود سلاکھوں کے پیچھے جا رہا ہے اس پر یوپی کے للکپور میں ایک کشوری سے ریپ کا آروپ ہے جس کے بعد پولیس نے اسے پریاغرات سے گرفتار کیا ہے آروپ ہے کہ تلک دھاری سروج نے کشوری کو بیان درج کرنے کے لیے بلائے تھا اس دوران اس نے تھانہ پریسر میں بنے اپنے کمرے میں کشوری سے دشکرم کیا ایس پی نے آروپی تھانہ دھکش کو سسپینڈ کر دیا تھا تب ہی سے یہ فرار چل رہا تھا پہلے ایک باندھا میں تلاشی کی گئی پھر اس کے بعد میں چھتکوٹ میں دیکھا گیا تھا لیکن پریاغ راجمین کا پہلے سے ایک ساتھی کو پکڑا گیا اس سے پوچھتاش کی گئی جو بھی نیرنٹر ان کے سمپرد میں تھے تب یہ کوٹ کے پاس سے ہی ایک گرفتاری کر دیا یہاں سمپرد ہے کوئی لیگل ایڈوائز کے لیے بتایا انہوں نے لیکن ابھی پوری ان سے پوچھتاش نہیں ہوئی ہے جو وہ للیتکور کی ٹیم ہے آر اوپیوں کو پکڑنے کے لیے پولیس ٹیم لگتار چھاپے ماری کر رہی تھی تین آر اوپی پہلے ہی ارسٹ ہو چکے ہیں اب خاکی کیس گونے گار کو بھی پریاغ راج سے گرفتار کیا گیا ہے ایڈی جی لائن آرڈر پریشانت کمار نے بتایا ہے کہ چھے لوگوں پر مقدمہ درج ہو چکا ہے ایڈی جی زون نے پورے تھانے کو ہی لائن حاضر کیا ہے چھے ایس آئی، چھے ہیڈ کانسٹیبال، دس آرکشی، چھے مہیلہ آرکشی، ایک ڈراؤر اور ایک فالوور سمیت انتیس پولیس کرمی لائن حاضر کیے گئے ہیں آر اوپی کی گرفتاری کے بعد اس کی پتنی بھی سامنے آئی اور کہا کہ ماملے کے نشپکش جانچ ہونی چاہیے ماملے پر راجنیتی گرنگ چڑھ چکا ہے ایسے میں پولیس بہت تیزی سے اس کیس میں کام کر رہی ہے بیورو ریپورٹ نفدیب ٹوڑے خبروں کی ڈوز نفدیب ٹوڑے پر ہر روز